کیونکہ زمانہ دی ضرورت دا نام ہے امام زمانہ تو حکم دی تعمیل ہو گئی میں دو لفظ سید ہون جناتے مشہب دی ارزکیتن اور میں صرف اس نبی دی فرمان دی تکمیل دی خاطر مزرگو جوانہ دو لفظ فضائل دی پڑھنے دیڑا نبی زبان نو دو مقامات حرکت دین دا ہے یا اللہ دا دین پچانے واسطے یا علی مرتضا دا فضائل پچانے واسطے تھاک دیانا تک اذا بشریت گرمی دا موسم ہے تی میرا معروف اور مشہور جملہ ہے کہ میں ہر جگہ تیاد دا ہر او زبان چنگی لگتی جیڑی ذکر علیج بول ہے ہر او زبان چنگی لگتی ہے جیڑی ذکر علی چھ بول لے ہر او بندہ چنگا لگتا ہے جیڑا ذکر علی کرے ہر او جگہ چنگی لگتی ہے جیتھے ذکر علی ہو گئے ہر او کاتب چنگا لگتا ہے جیڑا ذکر علی لکھے ہر او عالم چنگا لگتا ہے جیڑا ذکر علی پڑھ کے سناوے توڑی چوپ دی کسوے میں لفظہ کھ لگا تو ویدھا کیڑے بددہ دماغ حاضر ہے یا کیڑے بددہ توجہ میرے پاس سے نہیں میں یہاں کیا ہر او بندہ چنگا لگتا ہے جیڑا ذکر علی کرے ہر او زبان چنگی لگتی جیڑی ذکر علی چھ بولے ہر او جگہ چنگی لگتی چاچا جیتھے ذکر علی ہووے جوان زیادہ بیٹھے ہو صرف دعا چاہنا اگر سمجھے چاہوے تحات چاہ کے تحید کر شڑی میرے عقیدے سے مطابق میں یادہ ہر اس جانور سلامے جیڑا علی نل وفا کرے اس عبیت لانتے جیڑا علی نل اچھڑ دے آباد روڑی بسم لگرہ آئے میار مرکی تاہی بسم لگرہ ہنجے سارے حجہ و حیدری کیونکہ میار علی دی محبت ہے تُسا بیکھنا میرے لے پاس ہے زاکر جیڑا بھی پچھو ہونا ہے اسے اتھی آگے بین ہے تیراج کے بیکھ لے آجی تُسی اس سپاہ سے بیکھو گے پھر اس سپاہ سے بیکھے ہاں ٹوٹ جانے دیے محور شخصیت شریف و نفس انسان میں نے سامنے تشریف فرمائے ان سبق سنانا ذرا آسان ہو جائے گا تو کبلا میرا ڈل ہے کہ اے جیس سارے علی دیوانے بیٹھیں نہیں جیڑ چپ کر کے تو سی کوئی نو دیوانے بولو تو صحیح بھئی جی گرمی میں سوس گیتے گھر تو باتا خیر ہے بھئی کبلا ایک غدیب و چوکھی گرمی تے کوئی نہیں گرمی اونو لگے جنوالی چنگا نا لگ دا ہوگے میرا یہ عقید ہے ذکر اوتے موسم اثر انداز نہیں ہوندہ ایجڑا ذکر چھیڑی کھلا ایسو تے موسم اثر انداز نہیں ہوندہ چاہے گرمی ہوگے چاہے سردی ہوگے بول دیا بھائی عقیدہ نار چاہے گرمی ہوگے چاہے سردی ہوگے لیکن میں ہی کے غدیب کرنگا موسم اثر انداز ذکر دے نہیں ہوندہ لیکن ایس ذکر دے دو اثر ہیں نہیں وہیں تو کوئی موسم اثر انداز کی بھلا نہیں ہوندہ لیکن چلو بھائی تو سیدھی کرلیں ایک واری چلو بیت پائن چلو میں بھی ویدا بھائی کیا پیا کرتا ہے اللہ پردہ سیدھا کرنا ہے جی پردہ سیدھا کرنا ہے کوئی اور کامنے سنوان سارے بلندہ بھاس بسم اللہ تو اجھے میرا لپاس ہے میں لفظ پھالنا ہور تو کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوں دا لیکن دو اثر ہیں ذکر علی دے دو اثر ہیں ذکر علی دے اگر ذکر علی چھن جاؤے اگر علی چنگا لگدہ ہوئے سخت گرمی بھی ہوئے تکریجہ ٹھار گیا دا ہے 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 صدق جاما آپ آدھو شادہ ہو جنہا حد شاد اگر علی چنگا لگدہ ہوئے سخت گرمی بھی ہوئے علی دے ذکر چھڑ جاؤے تکریجہ ٹھار جانتا ہے اگر علی چنگا نہ لگدہ ہوئے پھر پوپ آدھو مینہ کیوں نہ ہوئے کریجہ ٹھار جانتا ہے 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 میروں چاہتے نال ہاتھ جاؤ ہے نری بھائی میں بھیک ہے کہ بزرگاں بڑا سونا نہ رہا لائے لیکن میری تاک پہ گئی کچھ بندے ہاتھ چاہیا تو کہیاں نہیں چاہیا یاد رکھیا جہے تو ہاتھ چانے میں وڈا نہیں ہو جانا میں نے وہ اتا جڑی بیند بیرا کرنی ہے لیکن یاد رکھیں جڑا فضائل علی چھ ہاتھ بلند ہونا نا وہ کسے کمینے دا محتاج نہیں ہوں دا بیٹھے ہو جڑا علی دا فضائل ہاتھ بلند ہوگے وہ کسے کمینے دا محتاج ہے نہیں ہوں دا تے نالے میرا یقیدہ ہے کہ جڑا علی دا فضائل چھ ہاتھ اٹھے او دیتے قدیف فانج نہیں پہیا بھائی ان سوال پیدا ہوں دا زیادہ بھی نہ پڑھ دیا ہوں میرے موطروں پڑھنا نے تشریف فرمائے بھائی ان سوال پیدا ہوں دا بھائی علی دا فضائل چھ اتنا جے ہاتھ بلند کرن دے فیدن بھائی کسے کمینے دا محتاج بھی نہیں ہوں دا تے او ساتھ اتفالج بھی نہیں پہیدا تے جلال شاہ داستے سائی بھائی ایسی کیڑی خاص گلے کہ اگر علی دا نہ دے ہاتھ چاہیے تے اے کام اے اے نہیں ہوں دا تے اے دی وجہ کیے اے دی وجہ اے وے کہ علی دے نہ دے ہاتھ چانا شین دے سنت نہیں بھائیو جی علی دے نہ دے ہاتھ چانا شین دے سنت نہیں علی دے نہ دے ہاتھ چانا سنیا دے سنت نہیں کسے فرقے دے سنت نہیں علی و بادشاہ جی دے نہ دے ہاتھ چانا محمد مصطفیٰ دے سنت ہے سمجھ آ رہی ہے دی سمجھ آ رہی ہے دی علی و بادشاہ جس دے نات حد چانا محمد مصطفیٰ دی سننا تھے اگر دلیل نہ دیما تو مرضی دیکھ چوکے جس سر کٹ دیمی تو میں خون معاف کر کے ٹر جام گا اور ازادارہ نے مظلوم کربلا میں دعویٰ کی تھے کہ علی دے نات حد چانا محمد مصطفیٰ دی سننا تھے اور میں دلیل دے لگا تو میں دکیڑے پندہ حد علی دے نات تھلے رہ جاندہ ہے اگر محمد مصطفیٰ نو علی دی ولایت دا اعلان کرنا پہ جاوے پھر سوال لکھ دے مجھ میں بیچ اپنا بھی ہاتھ چاکے نال علی دے بھی ہاتھ چاکے دسنا پہی دے من کل تمہوں نہ ہو اب آدھو شاد رہو ملو سارے ان سارے جاؤ نبی نوی دسنا پہی دے نبی نوی دسنا پہی دے اکثر ساکر ایک گل کر دے ہوں دے جیڑا مجلس ہی نہیں بول دا جیڑا اتھے نہیں بول دا انہیں اگے بھی نہیں بول دا ان جان دے لے جیڑا اتھے نہیں بول دا انہیں اگے بھی نہیں بول دا میں اختلاف کر دا آئندہ تو بات ایسے بلدن تو جیڑا سے آجے بھئی ایک گجرات دا جلال شاہ آیا سی تے کوئی وکھر ہی گل کر گیا ہے میں آنہ جڑا اتھے نہیں بول دا انہوں بگے بولنا پہنے ہیں ہے ہے حضرت کے جہاں اب آدھو شاد رہو جی بسم اللہ وہ جڑا اتھے نہیں بہت اب فران ٹالیا تو سیتے جہاں کو فران ٹالا بندہ سو جاوے تو درائیور بھی گڑی ٹھوک شڑنا ہے یہ دکھانا ہے یا کوئی نہ فران ٹالیا تو بیٹھے کو جھاگو کو در ماہ سانہ پورے کی دکھے لے ہو یہ جڑے آدھے نے اتھے جڑا نہیں بول دا میں اکتے کدی بادوہ مارے دیتے کیا بھئی ایسے جو بلے جڑا ہتھنا اٹھے آشانہ ہو دا لوں نہ ہو جائے یہ جڑا اتھے نہ بولے آشانہ گوں گا ہو جائے بھئی مجلس سے حسین چھو بندے دعا لے رہا ہوں در کہ بادوہ مارے لے رہا ہوں در بھجو آج رہا ہے حقیدہ میرے بھائی میرے بھائی ہے لڑی تو دوجہا ایک اور گزارش میں کر لگا ایک اور گزارش کر لگا بھائی چاچیاں دیتے خیار رہے ہو ٹیک لے کر بیٹھے بسم اللہ بھائی بھائی مزا ایسا ہی ہے بھائی جڑی نا ایسی بھائی خوش ہو یہ ہاں سبحان اللہ انجھے گا لے تسی خوش ہو رہے ہو نا میں ذکر علی کر رہے ہیں تو علی دا نا آوے تے چیرہ کھیل جاوے نا تے پھر امانت تے خیانت نہ کریا کرو علی دا نا آتے چیرہ کھیل جاوے تے پھر گھر بیٹھی مانو دعا کی تھی کرو کیونکہ چنگیاں ماما دے پتر علی نمار دے بیٹھے ہو جی بیٹھے ہو جی میں ٹھیک کرتا پیاسے خوش ہو رہے ہو نا زینہ گلہ تو خوش ہو رہے ہو نا لو مگال کر لگا بھائی آدھن جیڑا ایتھے نہ بولیا انہیں اگے بھی نہیں بولنا میں اختناف کر لگا جیڑا ایتھے نہیں نہ بولدا انہوں اگے بولنا پہنے نا بھی بولیا تے فرشتیاں بلوا لینے کہ مان دنیا تا نہیں زماندہ اے تھے مان کے علی حاق کے ہائے ہائے شرگ جاما جیڑا ایتھے نہیں بولدا انہوں اگے فرشتیاں بلوا لینے اور فرشتیاں آخر بول مان کے علی حق کے انہوں اٹھے بولنا پہنے لیکن یاد رکھی جیڑا ایتھے بول دا ہے نا او دے واسنی علی فرمایا اگر میرے فضائل چبہ کے چھوٹی جی زبان نا تو بولنا رہے ہیں کبرت تو نہ بولی تیری جگہ تمہیں علی بولنا گا یا میرے یا رفتر بولنے ہائے ہائے ملو سارے ملو ہائے دری میرے بانی شکریہ تائید ہوگے لفظ آری توائی دیدگی ہوگا جیڑا ایتھے بول دا ہے او دے واسنی نام ہے بھائی تو ہوتھے نہ بولیں علی آدھن جی تھے کوئی نہ بولے ہوتھے میں بولنگا لو میں آخری انفاز فضائل دے پھر مسائب پڑھا کافی لمحی فرست میرے بعد زیرہ دیر نہ پڑ جما حق نہ کھا جما چونکہ حق دسنے واسطے ہوں بیٹھے ہو بیٹھے ہو جی لو میں جیڑی گاہ شروع کی تھی یہ پوری کر دینا آخری حاج رسول دا پھائے لاؤر آخری حاج گرمی نو ویخ کے میرا دینے کتاب میں شروع کر دینا بھائی توانو اون نہ دی گرمی سنا تو اسی کیوں اٹھا رہے بیٹھے اللہ اللہ تھکاوٹ بھی ہو گئے میں پانچ گھر دے سفر طور کر رکھے تو بھائی گا زیارتوں کر دے بس جا آیا یہ دوسری خوش ہو کہ میں نے بیک ہو گئے تبہہ بھی خوش ہو جا بھائی پھر تھکاوٹ دے رہی میری بھی دے تو آڈے بھی من کر گھر مالی دا سی لو جی نمیان 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 حاج نمیان نمیان چاچا ٹنڈاؤں یہ جی ٹنڈاؤں بے سورج دے لے شکارے پہن دے پہن تہریکستان علاقہ سارے سفر دے پاس ہو گئے حمزان نے حضرت جبریل اللہ السلام نازل ہو گئے تواف کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا رسول بلکمہ انزلہ علاقہ میر ربک اے رسول او پنچا دے جڑا ساتھ رہتے نازل کیتا ہے اے رسول او پنچا دے جڑا ساتھ رہتے نازل کر دیتا ہے خون نہیں کیتا ہائے 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 اگر میں تو حمل بیٹھے ہو تو میں گانے شروع کر رہا خون نہیں کیتا پیل لاندہ کار چھڑے ہے لائیو چل دی پھائی وڈے تو وڈے مہنے بھی کوئی پہنچ لے آجے انزلہ ماں سیدہ سیگئے ماں سیادل گزرے ہو زمانے نو اللہ فرمایا او پنچا جڑا تیرے تھے پیلہ میں نازل کر دیتا ہے اے دا مطلب ہے ویلائی تو ساتھتا قدیر جی پہنچی نبی تو پیلہ دی نازل ہو چکی ہے ہائے ہائے شرگ جا ہوا آباد اشاد رہو ملو سارے ہائے دا جی لطفہ رہا جی لطفہ رہا جی گالے میں کمل کریئے انزلہ الہی کامر ربک میرا پراہ میرا خیالان خوش ہوں دا جی پہا انہیں آکھیں سکے فضائلوں پڑ گئے جیسے تو بہتا خوش ہوں گئے بہ خوش ہوں دے پہنے اللہ خیال کرے انہیں نارا بھی مارنا نارا انتظار دے کرو یار کارے پہوئے بھائے 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 نارا لانا انہیں کی ہو گیا جی اچھا یا یہ رسول پڑھ لے کہ میں انزلہ الہی کامر ربک وہ پنچا دے جی ڈاسا تیرے تے نازل کر دیتا ہے اچھا صرف این ہی کر لوں دینا تو ہو سکتا رسول نے گھٹ اور پہنے بھائے کدھر اچھا میں جا کے کرنے اگر سر کے جانا نہیں نہیں تھک گئے یار اللہ بھائی کدھر اچھا میں جا کے بھائی کدھر اچھا میں جا کے یا مدینہ جا کر لیں گے احساسو کر لیں تو پھر کر لیں گے لیکن اتھے گل ختم ہی نہیں نہ ہوئی جا قرآن جا کھولو اگر اتھے گل مک جاندی تو رسول نے گا ٹوٹ جانا سی لیکن لگے جی ڈی تمکی آگی وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ اے رسول پنچا جی ڈاسا نازل کیتا ہے جی جی آج تو این خرید لیں جی بدے اس جملے تو بولے ہو اے جملہ اوکھا سی تُسی بھون پہ ہو بسی میں نہ کر رہا جی تو ایک کام نہ کیتا تو رسالت دا کام ہی کوری کیتا اے تمکی آگئی اچھا سانو کوئی فیلڈ تو یاد کرے نا ہو زاکرہ ازاکھنا گیار ٹھیک ہے مسکین مانا چھوٹا زاکرہ بناتے تمیزنا میری عزت ہے نا مظلوم دا زاکرہ تو کوئی جنال بول یعنی کسے نو کسے دے او دے تو یاد کریے نا تو وہ گسہ کر دے تو اللہ ہوئی جیڑا اپنے نبی نو کدر یاد ہے تاہا کدر یاد ہے یاسین کدر یاد ہے مزمن تھکے یا توڑی مرد یہ بات تو سوچا ہے کہ میں کی پڑ گیا ہوں کدر یاد ہے تاہا کدر یاد ہے مزمن کدر یاد ہے تاسین کدر جناب واللہ جیگہ زنفان کدر کالیگہ زنفان کدر سوڑے مکڑے ہیں آج پیاد ہے اے رسول آج فرمایا اے رسول رک جا پیغام پہنچا اگر تو ایک کام نہ کیتا تو رسالت کامی گنے کیتا آج دور ایسا جا رہے ہیں ہر بندہ فتوہ بوجھے چپاک بیٹھے جتھے دیل کے ریکڑ کے مو دمار دے ہر بندے دے جو جو فتوہ مجود لے بغیر فتوہ دے ڈار تو دلیل اپنی گالتی رکھنا پڑ کے میں ٹور چلنا جواب چاہیدہ ہویا جڑ لے دے لیے حفظ و زہرار رافضہ کر کے تو میرے کڑے جواب مانگ لیں اگر تینو سمجھ آوے تو یقیدہ بھی رڑے تو تو نہ بول لے تو فرسائیہ دا مجرم ہے میرا قصور کوئی نہیں رسول فرمایا بھئی تو رسالت دا دی ولایت دا اعلان نہ کیتا منو ٹبی اینو کی اڑے اوٹے اکڑے اڑے اے دسو بھئی رسالت دا رسول دیا نمازہ نہیں ہوں دیا بولو بولو تھکے ہیں ناجے میرے بانی کیا رسالت دا رسول دیا نمازہ نہیں ہوں دیا اللہ نے فرمایا جے تو یہ کم نہ کیتا تو رسالت دا کم ہی کوئی نہیں کیتا فیصلہ تسی کا ارچھڑے ہے کہ رسالت دا رسول دیا نمازہ بھی ہوں دیا رسول دیا نمازہ بھی رسالت دیا اور فرما جملہ پڑھ لگا مر جانا چار دن پہلا بھی تے چار دن بعد بھی اگر بھی علی دی حکومت کوئی مسئلہ نہیں کبر چلی دی زیارت ہو جائے گی تو بولیں نہ بولیں تیرے اپنا مقدر اللہ نے فرمایا با اگر تو ایک کام نہ کیتا تو رسالت دا کام ہی کوئی نہیں کیتا رسالت دی نبی دیا نمازہ بھی ہوں دیا یا تدا اعلان نہ کرے نبی دیا نمازہ نہیں بچ دیا تیرے کی میں بات جاؤ دیا ہائے 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 شدگ جاؤں ہاتھ جاؤ سارے ہائے دری آباد و شاد رہو جی بابا تُس ہی جی ہو جی تُس ہی جی ہو بسم اللہ کرا جی چاچا جی بسم اللہ کرا پردے سلامت رہے بسم اللہ کرا مولا سلامت رکھے اگر نبی علان نہ کرے تو نبی دیا نہیں بچ دیا لوگ ختم ہو گیا فضائل دمکی آگئی دمکی آگئی چل دے ایک قدم رک گئے تاریخ چی میں پڑھے ہے ایک قدم ہی اگر نہیں بدھایا ایک قدم ہی اگر نہیں بدھایا اتھ ایک قدم رک گئے سلمان جی یا رسول اللہ ایٹی بیتے چڑھ دیا نا اعلان کر آئے جڑے یاگا لنگ انہوں پیشاں بلا آئے جڑے پیشاں رہ گئے انہوں رلا انہوں نے تیز دورو انہوں نے پیشاں رہو ملک پاکستان ہے جتھے جتھے سانگیاں میرے یوٹی لائی ہے میں لفظ پڑھے ہے لوگان دی داد اور میار اور دعا میرے ذہن ہے چھے لیکن اور تواردے سامنے بھی پڑھا لگا دھاکیڑا بندہ لطف لہینا ہے رسول فرمایا ٹیبیتے چڑھ جا اگر لیا نو پیشاں بلا پیشلیا نو رلا سلیمان زور نہیں میں نڑا سلیمان پہلی واری ٹیبیتے چڑھ کے فرمایا حیالا خیر الامل ہاں 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 چھت کے جاوہاں آخار شاہد رہے واہ بائی واہ واہ بائی واہ میرے باہ نہیں شکریہ بائیوں کھا نفس میں بول پایا حیالا خیر الامل آو عمل خیر کی طرف آو عمل خیر کی طرف اور پرہ مجمع چیو پانچ بندے مگنا بسم اللہ تو ایڈی زیدگی ہوئے سایہ سلاف مطلب ہے پرہ مجمع چیو پانچ بندے مگنا جیڑے اگلے لفظ جبنو دات دیڑ تیمیتہونو دعا دیمان رسول فرمایا جیڑے اگر لنگین انو پیشاں بلا جیڑے اگر لنگین انو پیشاں بلا ادا مطلب ہے رسول زیدگی چھے کچھ بد پکتا ہے ایسار جیڑے رسول Obliv مہربانی شکریہ اے میربانی جی سمجھے دی کیا بات کچھ ایسار جیڑے رسول اجڑے Leslie ساہب섯 ان میں نشان نہیں دیماؤں تسری کو جاکھ آنا کریں جانتے ہیں نہیں کوچھ نہیں آنا چاہر نشانی دیماؤں کونسا او اکی اولاد آج یہ آج گے کہ مولا علی نے فلانے فلانے نماز پڑھائیے انہา دیلا آج جتے ہیں جھی فلانے 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 مولا علی نے نماز پڑھائیے مولا علی پر چھوڑ ہوتے یاد رکھی مسلمان میں فیصلہ کر کر دور چلنا سارے کعبے مسیطی پڑھ دے پہو قدیب کسی مسیطی المو کر کے نماد نہیں پڑی سارے مو کر دے سارے مسیطہ کعبے دے پچھے کعبہ سارے لڑوں اگے مقدر دے رہو کار یاد بول یا نہ بول تیری مرضی مسیطہ کعبے دے پچھے کعبہ مسیطہ دے اگے قدیب ریکھے آجے کہ کعبہ کسی مسیط پچھے کھلوتا ہوئے قدیب ریکھے آجے کہ کعبہ کسی مسیط پچھے کھلوتا ہوئے داد کھار لیا جائی کدھرے کم آ جائے گی ایتھے نہ بول تیری مرضی لفظہ کھل گا کعبہ مسیطہ دے پچھے کھلوتا ہوئے کہ کعبہ کسی مسیط پچھے کھلوتا انجھے میرا مرشد علی کسی مسیط پچھے کھلوتا مر والو میر بانی شکریہ جو ط skincare دی میر بانی شکریہ کعبہ مسیطہ دہ سر دہ انجھا علی امامہ دہ سر دہ انجھے کعبہ کسی مسیط پچھے کھلوتا انجھے علی کسی پچھے کھلوتا موقع کوفتا کرتا نعرہ سنے ہوں پانچ نعرہ پانچ تنی سوا نکھ نعرہ قدیس ہو چاہتے ہیں بھئی یہ سوا نکھ کتھ ہوں آیا مہتہ بھائی نکھیڑے کرنے لہا بندہ نہیں قدیس ہو چاہتے ہیں بھئی یہ سوا نکھ کتھ ہوں آیا ہاں 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 میرے بھائی شکریہ میرے بھائی شکریہ بازو اٹھا اٹھا کے اے شیر سنے آجے اے میرے مولا تھا اس داڑا جاکر آ گیا ایک سنواز سارے امام زمانہ سرکار دیا مدوست گل پوری کارلہ نہیں شروع پوری کارلہ نہیں میرے بھائی شکریہ ہون تک میں محراج کرا رہا ہوں منو میں تو کتنی پرشان ہوں کوئی داد دے یا نہ دے جدو کوئی بھی نہ دے تو میں آؤ پانا واہ جلال شاہ کی پڑ چلے ہیں یار کیونکہ میں نے پتا کی پڑتا لو جی بازو اٹھا اٹھا کر بسم اللہ بازو اٹھا اٹھا کر دکھاتے رہے رسول بازو اٹھا اٹھا کر دکھاتے رہے رسول اندھوں نے پھر بھی کچھ نہ دیکھا اٹھا کر دکھا کر دکھا ہوں اے سوالاکھ جیڑ ہے نا اے قدیری چوئی آیا ہے جدو سوالاکھ کوئی ملانگ آنڈا نا تو سوالاکھ نہ جیڑوں آوے تو مولوینو یاد آ جاندہ ہے کیونکہ جیڑا ولی دی ولی دیلان ہویا پانچ ہزار نا سوالاکھ دی مجمد نبی علان کی گئی تھے سارے واپس آگئے آخری جملہ پھر قدی آیا تو مکمل قدیر کیونکہ قدیر بڑی وڈی ہے تو ساتھ دو لفظ سننے نا من کرتو مولا فہد علی مولا یہ قدیر بڑی وڈی ہے مہمینی صاحب بڑی وڈی کتاب لکھی کتاب دنائی قدیر ہے چلو میں اندازن تو انداز دینا اڈی وڈی قدیر آئی اڈا وڈا خطبہ قدیر آئی کہ نبی پاک نے زور اثر دی نماز یو تھا ہی پڑی تو مگر بشاہ یو تھا ہی پڑی تو یاد رکھیا جے قدیر میدانے چاہے نبی پاک نے دو نماز کٹھیاں کٹھیاں پڑھائی ہیں زور اثر کٹھی مگر بشاہ پیٹھے ہو جی اڈا نمہ خطبہ قدیر ہے آسان دے صرف دو لفظ سننے نا لو جی ویا کی سارے واپس آگئے کرنا چاہے گلہ پہ کر دے وہی پتہ نہیں انہا آجتے کہا رہا ہے شیطانہ نو پتہ بھی مارا ہے کسے ایک نو مارے تراؤں نو مارے تواف بھی کر رہا ہے پچھ دینستے بھی رہے ہیں لچہ جی گلٹ بھی پہ گئے ہیں اے ہون گرمی چی ڈیکیڑی گھر ضروری آگئی ہے بھر یگا جا کے کر لینی سی ایتھے پھر گرمی چی بلایا نے اوہ اس ڈار تو واپس آگئے بھر یار چلی گئے واپس ہو میں تردہ تکلف کر کے آئے ہیں مدینہ رسول جا کے آکھے جیڑا واپس نہیں آیا ہوتا آجی کے بھول نہیں ہویا اس ڈار تو واپس ہو آگئے گل ختم جان دے ہو پلانہ دا ممبر بنیا پلانہ دا ممبر بن گیا پلانہ دا ممبر بن گیا پلانہ دا آلے تو ممبر بنا لیا ان میں ایک مثال دینا تو جملہ آخری فضائل دا پڑھ کے مسائب شروع کر لگا بھائی اوری بیٹھیں سامنے پر آئے ہیں میرے کوڑا پڑا سافہ کوئی نہ ہوئے میں انہوں ہاں کھا بھائی اے سافہ چرا میں نے دے چھڑو بھائی میں انہوں پسینہ پسونا ساف بولو کارلاں دا میں سافہ لائے کے تھے میں مرد رکھنا تے لمحی کر دیا مجلس کنٹہ پڑا دو کنٹے پڑا سرائے کنٹے پڑا اور تو بندیاں اٹھنا شروع کرنا ہے بچ چل یہ تے لیندے نائنی بلنے اے جو ہوڑی 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 اے جو ہوں اے جو بندے سارے لو اللہ دکس میں ساریاں ٹوڑ جانا ہے پاہی نہیں جانا ساریاں ٹوڑ جانا ہے نہیں نہیں جانا کیا دے سافہ میرے کوڑے بولے آدھے بولے آدھے آدھر ہی دن کی جو ہوڑے سمت گیا اس چاچا نہیں جانا کیونکہ یہ سافہ میرے کوڑے جنہی دیر تک میں سافہ دے رہا نہیں انہیں جانا نہیں تو میں سافہ لیا بھی جان گئی ہے کیونکہ میں مجلس باقی سارے ٹوڑ جانے ہیں انہوں نے سنانے ہیں باقی سارے ٹوڑ جانے ہیں پاہوے منہوں فکر کوئی نہیں میں مجلس سے نہیں سنانی زیادہ بزرگ بیٹھیں دے جوانی بیٹھیں بڑا سوڑا سنے جب ممنونہ میں مشکورہ تھکاور سفر دلائے گئی انشاءاللہ کال بھی توڑے علاقے بچی کولو بوڑ ماں خطاب پہ کرنا صبح صبح دے ٹائم واپسی جاک کے سرگوڑے بھی ترہ سر بھائی ساں اوٹھا بھی پہنچڑا ہے لو آخر جملہ جنگیاں باقی تے ملقاتا باقی جیڑھ لے بندہ اس دی شہ لئی دے جیسے لو کو جسنانا ہوگے میں صافہ لے جائے منوے یقید ہے منوے یقین ہے سارے توڑ جانا اے نہ جاوے کیونکہ مجلس میں انو سنانی ہے رسول نے پناہ لے والے اللہ دی قسم جدہ 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 رسول نے نساندہ جارسینا اوڈا اوڈا پناہ لے آکے بیر سنے آکے آئے 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 آباد شادرہ بھائی بسم اللہ بھائی سارے انو پساکے اوڈا پناہ لے والے آئے انوہوڈا ہاں موونے حسین سار پرست آقا سردار رہبر پیشوہ موونے دوست نہیں ایڈی گرمی رسول صرف اینہی آئے مجدہ میں یار آدھا اللہ آئے آہ 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 تو کئیان بندے آتے بھی ترجمہ کیتا بھی نبی پاک اتھے تسنا چاہتے ہیں کہ جیدہ میں گوانڈی ہو دا آلی گوانڈی ہو دا آلی گوانڈی بھائی یہ گانم دینے بھی ہو سکتی ہے تو جو آجا رہا ہے یہ ولی دا مانا بھی یار کر دے تو مولا دا مانا بھی یار کر دے تو مانا یار ایسا ترجمہ کر دے دا آرپا سے فیٹا ہوئے انجھے لے مولا بھی کوری دا نکا پڑا لگ دے تو ماندھا کوری دے ولی نو بلاو تو مانا یار ایسا ترجمہ کر دا ہے چاہتے ہیں تو ماناک Boss چاہتے ہیں چاہتے ہیں مسلے دا آرپا Wright میں بارے rapidly زبار بھائی منکل کوری دے ولی نو بلاو جی تو جو آنچہ کوری دے والی دا مانا یار ایسا مولا بھی یاد ایسا ترجمہ کر دے ساڑی میرا مہدار بھنا یہ کچھ پڑھنا حا جیدہ پڑھلے مولا توڑا قبون فرماؤے علی دی ولایہ دا اعلان جنبی گیتا کچھ بندیا منیا کچھ بندیا نامنیا روانہ لیہ دادارو اگر سارے من جاندے پھر علی دیا دیں گے جنگلاتے نہ رو دیں گے سوڑی حائے قبول ہوئے حکم دی تعمیل ہو گئی میں صرف دو وین کرنا چاہنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میرے دل چاند ہے میرے دل چاند ہے میں اس جرنیل دی شہادت دے دو وین کرنا جہدے آسرے تے علی دیا دیا مدینہ چھڑے آئی جہدے بازوں آسرے تے علی بادشاہ دیا دیا مدینہ چھڑے آئی روانہ لیہ دادارو کربلا دے شہیدہ ویچ شب نلو وڈا قد جنابی عباس رونا تیرا مقدر ہے یہ تھے گروس ہے دعا پہ کرنا ماشرے تھی حسین دے گا میرے رو گئے تے میں سیدہ دعا کرنا شانہ قبر حسین دے سامنے حسین رو گئے روانہ لے آزادارو میرے باز ذمہ دار شخصیت بیٹھن مولا دے پڑھے لی خزا کر بیٹھن شب نلو وڈا قد جنابی عباس دے جڑے زوار بیٹھے ہو میری تحید کر چھڑے آجے تے مومن ہائے کا چھڑے آجے اللہ دے قسمیں آجے جا کے بیکھئیے جیدہ سب نلو وڈا قد آئینا او دے سب نلو چھوٹی قبر ہے تیری ہائے قبول ہوگے جیدہ سب نلو وڈا قد آئی او دے سب نلو چھوٹی قبر ہے شال دے بات چاچا مدینے آکے رات روانہ دے امام کو لوں کس نے پوچھیا تیری چاچے دے قادت باؤں وڈا ہائی اے قبر سب نلو چھوٹی کیوں ہوئے او سب نلو سجاد زخمی ہتھانال موہ تے ماتمکار کیا دے جتنا لبہ ہائی میں دفن کار چھوڑیا سوڑا جمعہ سوڑی بسم اللہ ماتمکار کیا دے جتنا لبہ ہائی ماتمکار کیا دے جتنا لبہ ہائی میں دفن کار چھوڑیا ہائی اللہ دے قسمیں جا کر سائیں کربلا دے میدانے چھوڑا سب نلو چوکھا ہتھ کٹ کے غازی نو مارے آدھے شام دے بازارہ میں چھوڑا ہتھ بن کے سب نلو چوکھا علی دی وڈی تھی نو آدھے پتھر مارو اے دے مان مو رومنالے ازادارو بسم اللکرہ جمانیہ مانے تاثیروں بھی زبان ہے جمان زیادہ بیٹھے ہو رومنالے ازادارو ہائی نہ کر سکیں رو نہ سکیں دل چرمان ضرور رکھیں رومنالے ازادارو سب نلو چوکھی موت دے اجازت عباس نے نو دی اکبر لتھے دیادہ انہوں میں نے بھیج انہوں محمد لتھے دیادہ میں نے بھیج چاچا جدوں عباس مگن انہوں دہا نا اجازت حسین ایک کو لفظہ دہا ہے غازی جنہا فوجان دے جرنائل مر جاننا تیری ہائے قبول ہوگئے بسم اللہ گرہاں نیا دے پردے ہو نہیں غازی جنہا فوجان دے جرنائل مر جاننا جنگا مکھ میں دیا غازی تو میری فوج دے جرنائل ہے یہ تو نامی باری چاچاک ہے نا تو جرنائل ہے اس لئے قدمہ دے ہاتھ لاکے انہوں نے ہاتھ جوڑ گیا دے بار بار جوڑ دے میں جرنائل ہاں انہوں میں نے فوج بکھا دے میں جرنائل انہوں نے محمد مارے گئے اکبر مارے گئے رومنالے ازادارو نامی باری خالی والے میں دا ہائی یہ آگو چون سالہ دی بطول آگئی میں صرف تیاری پڑھنے پوری شہادت نہیں میں مونہ غازی دی پڑھنے صرف تیاری پڑھ کے واجب لطران میں چون سالہ دی بطول آگئی آگئی جڑے ماما دیا جھولیاں تو ذکر سن کر روتے پئے ہو اے جا کھلو تھی آج یہ چاچا وہ چاچا آج فجر تک اسگر میرے دولیا بھی ہے اکھاں میں کھولیاں مٹھیاں میں کھولیاں آج یہ تیری عزت دی قسم ہے جون دی فجر ڈھلیے نا اسگر بولیاں نا اسگر نے اکھا کھولیاں چاچا میں نو ڈرے تس دی مجھا تو میرا اسگر مرنے جاو چاچا ایک گھوٹ پانی دا اب باس آدھا میں آتھا مڈے گھر دا نوکر میں تے بڑی واری گیاں تیرا بابا بھنجن نہیں دے اس وڑے نے میری سینہ دیئے چاچا آتھا میں اجازت لے دیمیں گیاں بڑی طویل چہادت تے چھوڑ دی تیگہ سترہ روانہ لے ازادارو اگے اگے چار سال دی بطور دو رو پئی پچھے پچھے امال بنین دی بتری شال دی بینت دو رو پئی زاکرین پر دن جو کونسی تے بیٹھا ہا زہرہ دا نال جیڑے بزرگ بیٹھے اوہائی دی توقع چانا میں آنا اس حسائنو کونسیاں چلیاں لگ دیاں جیدہ اکبر جا پتر چھوڑ گیا ہوئے ایجے بڑھ درانا صدات غیرے صدات مٹی تے بیٹھا ہا زہرہ دلال خیمے تو دٹھا اگے اگے چاو سانا دی تیگہ پچھے پچھے امال بنین دی روانہ لے ازادارو ایو منظر دیکھ کے زہرہ دلال مٹی چھڑ دا آیا تے بڑھ دا آیا انا للاہ میں بسم اللہ کرام شالہ آپڑے گاں مہدروں میں بسم اللہ کرام دیاں تے پردے ہونی ایجے میری سینہ آخر ہوتی بابا چاچے نو جنگ دی نہیں جڑی ارمال دے مرید بیٹھے ہو تھوڑے باستہ بین کر لگا ایک گھوٹ پانی دی جا جات دے حسینہ دے بے شک چاچے نو ٹھوڑ دے منہ ایک گلدہ جواب دے تیرا ویر کتنے عرصے دے ہا دی بابا چھے مادا تے فرمایا میرا ویر کتنے عرصے دے بابا بطری شال دا سیدہ دے بے شک ٹھوڑ دے پر خیال رکھیں ہو سکتا ہے تیرا ویر کتنے عرصے دے ہاں چھے رہائے قبول ہوئے رازیاں جنیاں گو کھا پڑیا بس دیا اللہ دے گسوڑے اس گر میں جبائے کرو واند آجر تلو نبیر دوکھے پاس رہی دھید سی میں انجے پڑے آجر لے قبرت رشتہ دار چھاڑے ہوگئے تے فرشدیاں دو پہلا ایک بی بی ہوگئے جنیاں ہاتھ پاس جنیاں بی بی فرشدیاں ہوگئے بی رام نڑ گولے آجر دنیاں دنیاں رو دا رہے دنیاں رو دا رہے دنیاں رو دا رہے دنیاں مہنا نہیں رو دا رہے انہاں میرے حسین اللہ نہ تنائی دٹھا ایتا سوڑ دا رو دا رہے بسم اللہ کر آشاء اللہ اپنے گام میں چاہے نہ کریں موک گئی مجلس مل گئی جازت حسین آدن ہیک گل میرے یاد رکھیں ٹر جا لیکن او جڑا کالا خیم ہے یاد رکھی مانے سونا پہ رونا ہے اجازت مل پھئی جنابے آج بھی یہ نمبر آمد ہوئے کس جگہت میں بیکھیا ہے کہ نال ایک مشک لٹکیوں دی اے مشک سکینہ دی مشک دی شبیئی ہے روانہ لے ازادارو بی بی آدیئے تو میرا مشکی ہے میرا دل چندہ ہے میں ہتھ نالتے نو مشک بواں روانہ لے ازادارو غفا دا جملہ نہ پڑھا تے عباس دے مسائب دا فیدہ کوئی نہیں اے وفا پڑھنا چاہنا روانہ لے ازادارو جنابے عباس دا قد دے بزہر دراز مسئومہ دا قد چھوٹا ہائی بی بی آدیئے چاچا چھکا ہو جھکیا عمل بنین دا چانے چاچا ہور ہور جھکیا چاچا ہور ہور جھکیا انجے پڑھے آئے جھک دا جھک دا جھک دا اتنا جھکیا عمل بنین دا چانے چون سانہ دی بطول دے قدمہ دے ہتھ لاکیا دے پانی نا آیات نا کرنا وَاِ بِسْمِ اللَّهِ مُخ گئی مجلس بہن دیکھا میں گواہ کھل ہوتا ہے ادھے مٹ دی مجلس رہ گئی او آیت پڑھی جیڑی وَسْدِ وَسْدِ وَلَے سَوَالِ پڑھ دے آن اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ حُلَيُّزَبَا آنکُمْ رِجْسَ آلِ الْبَيْتِ وَيُتْحَرَكُمْ تَتْحِیرَ اما فضاء دی علی دی دی ویخ کون سوالی ہے تڑپ کے آئیے ادھے یہ کوئی غیر نہیں جدے بازوں آتے وَدْا لہوزائی ساکڑ لیتے میں بیڑ کرا روانا لے ادھا دارو علی دی دی خیم میں دی گیڑتے آئے گازی اندر لانگا فرمایا تو علی دی دی میں تو اڈا نوکر آن تو نوکر دروازے تو ہوگے نہیں آتے وَاِ بِسْمِ اللَّهِ کر آن بی بی عدی آئے گازی نوکر ہے پھر میں شہزادی بڑھ کے حکم دے نہیں آن اندر آن غازی اندر لانگ ہے غازی کیویں آئے ہیں علی دی دی کچھ منگڑا آیا زندگی ہے جو پہلی وری غازی نے علی دی دی کچھ منگیا ہے بی بی عدی غازی سوچ کے منگی مدینہ نہیں کر بنا ہے عدت وہ علی دی دی ہے میں بھی علی دی پترہ اوہ مقصان جو بھر سگدی ہوں بسم اللہ گرہ اب کھاں جھگیاں رہیاں دی میں دے لیا جی جگازی یاد ہے علی دی دی بھر سگدی ہے تے نوکر نو موت اجازت دے بسم اللہ گرہ چاچا شاہلا اپنے گا مجھنے رو منوکر نو موت اجازت دے ہیک گل باس نہ لکی تھی میرا بھرہ وسیم ہیک گل فضہ نہ لکی تھی اب باسنو آدی یہ گازی میں سنیا ہائی جو میرا بابا علی گھوڑے تے باؤں سونا لگتا ہے ایک گھوڑے تے چڑھ کے بھکھائی میں ب legal جو میرا بابا کی ہو جائے لکھتا ہے روانا نے ازاداروں ایک گل نہ باسنان کی تھی دو جی گل فضہ جی علی دی تھی رویا میں آج تک درستی تے کوئی بی بی اچھا نہ بولے ہونے وین کر لگا سیدہ زندگی دے پتا کونے کڑی رات کبر چاہ جاؤے روانا بی تہائی ضرور کر دے ہسرت وین نبی دی رونا میں عزادہ رو آج تک میں درست دیتا ہے کوئی بی بی اچھا نہ بولنے کوئی بی بی تیز نہ ٹوڑے آج قانون بدلا فضادی علید دی کیا کرا اس ورلہ میری سین فضادی علید دیتا ہے روننگی علید دی رو گیا دیئے فضاد جتنا اچھا برسک دیئے وہ آج جنہ تیز تورا سک دیئے تورا ہر خیمے چلان کرمایا آج نالید دید اجڑ نوے کھرائے میرے خیمے آئے اللہ تم قبول ہوئی بسم نقرام شاء اللہ پڑے گا میں چنہ رویاں دیئے اعلان کر جا میں علید دی اجڑ نالی روننہ لے عزادہ رو فضاد اعلان کیتا ہے حقص و انی مصدور علید دید خیمے چاہیے مشکار غازی چاہ 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 ہکلا دا بید ہے یار تری میرے بانی ایک ہم مجلس دے دران کی تکرو یار میرے بانی کرو سارے لوگ دوے دے پائن میں منت کرے نہ میرے لے پاس لے کھو روننہ لے عزادہ رو فشکار غازی چاہ گردو بیمیاں دیرہ بانی روننہ لے عزادہ رو جدو غازی بسکار آئی اللہ جانے علید دیدین کیوں جائے شارہ بین چاہ چاہ تیری چٹی ڈاڑی دی کس میں ہر بی بی سار تو برکا نہا کے زمین ترکھے آئے انہ میری سائنے اپنا برکا نہایا یہ تے زمین ترکھے آئے حقل مار گیا دیے غازی ایک باری سار چاہ آتے من اڑے حائے صدق جہاں رومن علی عزادہ روج ڈالی دیدین گل گی دیئے رون غازی در رو گیا دے نوکر نو مر دو پہل نمار آدھ مائے تیرا نو کرا تیرے سرد چاد کوئی نہیں علی دیدین یا دیے غازی کیا فرق بود تیرے لاند داد تیرے قاتل آج نو ٹلہ ری آئے آئے سنگل آج 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 جی بابا پرسان کبھول ہوئی جوان آمار پڑھ لیا دیرا پڑھ آئی رومن علی عزاد آرو بین تے بیرام آدھ انگل مخیان بین دی گل من گادی گھوڑے دے چرے آئے اللہ دی کس میں لفظ دی مجلس موک وین دی آن پہلا چکر جا چا بلائے آج دوسرا چکر بلائے آج تیسرا چکر بی بلے دہائی چون سالہ دی بثول آگ خاگ جھان پائیے وین کر گیا دی چا جا یا مدان تھوڑ جا یا گھوڑے دلائیا آواز آئیے کیا پڑے آئے پی پی آئیے جیدے ملے گھوڑے دے چڑے آئے آئے میرے بابے دی مرد روٹ گئی آئے آئے ہوایل گر گیا آئے آئے میرا جوان دی آئے اللہ باغ اللہ باغ جید باغ آئے بابا بابا جید ملہ گر آخری وین رو بن آلے دادارو جیدے بہن دے برا بکھے چاچا زمان دا دستور چھڑنا پی ممبر پڑھ لے دا پڑھ نائی زمان دستور جیدو پی را پردیس وین دن درواز دے کھڑ وین دیا تور دے دی کان دی 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 تی ممبر پڑھ دا اللہ دی کس میں پڑھ نائی دی آئی وین دی دی آئی رو بن آلے دادارو گازی دی کان ری ٹھی ایج میری سائن دعا دی ہاتھ بلان گی دی رن یہ درو گیا دی بھائی دی مان ہائی سلامت رائے ایک منت مشی رت لام ایک کان من نی زی وار ہائی ہائی او قائد یا والے او کی میں پا من ہین ہر رو گیا دی کی میں بول نال شراب یاد او میں بول کے بھی بشوی او بشوی ن